وَأَمَّ النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَىٰ وَجْهِ الْاَسْتِعْلَىٰ وَلَهُ سِيغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُزَارِعُ مَعَلَ النَّاهِيَتِكَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَا تُفْصِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا انشاء کی بحث آپ نے پڑھنا شروع کی تھی اور صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا کہ انشاء دو قسم پر ہے ایک طلبی ہے اور ایک غیرِ طلبی طلبی وہ ہے جو تقاضہ کرے ایسے مطلوب کا جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو بھی اور جبکہ انشاء غیرِ طلبی وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی جس میں کسی چیز کی طلب نہ ہو اور انشاء طلبی جو ہے انہوں نے بتلایا آپ کو وہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہے پانچ چیزیں ہیں عمر ہے نہیں ہے استفہام ہے تمانی ہے اور ندہ ہے ان میں سے سب سے پہلے عمر کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ عمر جو ہے وہ کسی فیل کو طلب کرنا ہے استعلا کے طریقے پر اور اس کے چار سیغے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبار عمر کا سیغہ جو ہے وہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے اور دوسرے معنی ادا کرتا ہے اور اس کا پتہ قرینے سے چلتا ہے اس کے کس معنی کے لیے ہے تو معنی اصلی سے نکل جاتا ہے اور عمر کا معنی اصلی کیا تھا کہ اس میں طلب فیل ہو اور یہ طلب فیل بھی کس طریقے پر ہو استعلا تو لہٰذا معنی اصلی سے تب نکلے گا جب یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے مثلا عمر کا سیغہ آتا ہے اور سیرے سے وہ اس میں طلب فیل ہی نہیں ہے معنی اپنے معنی اصلی میں استعمال نہیں ہو رہا یا طلب فیل تو اس کے اندر ہے لیکن طلب فیل استعلا کے طریقے پر نہیں ہے تو بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمر اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہے یا دونوں ہی نہ ہو طلب فیل بھی نہ ہو اور استعلا بھی آج ہم نحی کے بارے میں پڑھیں گے عمر کا بیان مکمل ہوا تو نحی کی تاریخ کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّنْنَحِيُ اور باقی نحی جو ہے فَهُوَ تَلَبُ الْقَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاستِعْلَى قَفْ کا معنی قَفْا یا قُفْو کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے تو نحی جو ہے فَهُوَ تَلَبُ الْقَفِّ عَنِ الْفِعْلِ وہ فیل سے روکنے کو طلب کرنا فیل سے روکنے کو طلب کرنا على وجہ الاستعلا استعلا کے طریقے پر بھئی استعلا بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہوئے کسی سے فیل کوئی سے روکنے کو طلب کرنا یہ ہے نہیں بھئی آپ مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں لا تذریب زیدن تو یہ آپ ضرب سے روکنے کو طلب کر رہے ہیں کہ وہ ضرب کو چھوڑ دے ضرب کو ترک کر دے اور کس طریقے پر ہو اگر یہ استعلا کے طریقے پر ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ہو حکم دے رہے ہیں آپ تو اس صورت میں یہ کیا کہلائے گا نہیں کہ یہ نہیں کہلائے گی نہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّنْ نَحِيُ فَهُوَ طَلَبُ الْقَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاستِعْلَى اور باقی نہیں جو ہے وہ فیل سے روکنے کو طلب کرنا ہے استعلا کے طریقے پر وَلَهُ سِغَةٌ وَاحِدَةٌ اور اس کا ایک ہی سیغہ ہے نَحِي کا ایک عمر کے تو چار سیغے انہوں نے آپ کو بتلایا تھے لیکن نَحِي کا ایک ہی سیغہ ہے وَهِيَ الْمُزَارِعُ مَعَلَنْ نَاحِيَتِي اور یہ وہ فیل مزارع ہے مَعَلْ لَا جو کس کے ساتھ ہو لَا کے ساتھ اور وہ لَا بِي النَّاحِيَتِي نَحِي وَالَا ہو کون سا لَا ہو نَحِي وَالَا ہو بھئی روکنے والا ہو روکنے والا تو یہ وہ فیل مزارع ہے جو لَاِنْ نَحِي کے ساتھ آئے تو جیسے لَا تَذْرِب بھئی لَا تَذْرِب تو یہ لَا کون سا ہے نَحِي وَالَا ہے بھئی کہ قول ہی تعالی اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ اور تم لوگ فساد نہ مچاؤ زمین میں بعد اصلاح ہی ہے اس کی اصلاح کے بعد زمین کی اصلاح کے بعد اس زمین کے اندر تم لوگ فساد نہ مچاؤ یعنی جب زمین کے اندر معاملات ٹھیک ترہ چل رہے ہوں تو تم لوگ اس میں فساد نہ مچاؤ بھئی تو لَا تُفْسِدُو یہ سیغہ آیا اور یہ سیغہ ہے نَحِي کا بھئی اس میں دیکھئے ایک فیل سے روکنے کو طلب کیا جا رہا ہے کس فیل سے روکنے کیا جا رہا ہے فساد مچانے سے روکا جا رہا ہے بھئی اس کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور حکم دینے والی ذات کونسی اللہ تعالی کی ہے تو یہ کا فانی فیل کو کس طریقے پر طلب کیا جا رہا ہے اس سے علا کے طریقے پر تو یہ نہیں ہے بھئی نہیں بھئی وَقَدْ تَخْرُجُ سِغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهَ الْأَصْلِيِّ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَةُ فَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالْسِيَاقِ وَقَدْ تَخْرُجُ اس کو تخرج پڑھنا بھئی تخرج نہ پڑھنا اسی طرح کے عبارت پیچھے عمر کے اندر بھی آئی آگے بھی کئی جگہ آئے گی ایسی عبارت تو تخرج نہ پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا اس کو تخرج یہ وَقَدْ تَخْرُجُ سِغَتُهُ اور کبھی کبھار نکل جاتا ہے اس نہی کا سیغہ عن معناہ الْأَصْلِ اپنے اصلی معنی سے کبھی کبھار یہ نہی کا سیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے الَمَعَانٍ اُخْرَةُ دوسرے معنی کی طرف تُفْحَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالْسِيَاقِ گزشتہ سبق میں بھی ایسی عبارت آئی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکلہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفر تو معانی نکلہ آیا اُخْرْ اس کے لئے پہلے صفر اور تُفْحَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالْسِيَاقِ یہ اس کے لئے دوسری صفر اور موصوب صفر کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں موصوب سے بات پوری کیا کریں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو اب دیکھئے ترجمہ ذرا بھائی میں اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں اور کبھی کبھار نحی کا سیغہ اپنے معانی اصلی سے نکل جاتا ہے ایسے دوسرے معانی کی طرف جو مفہوم ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں مقام اور سیاق سے جو اس مقام اور اس سیاق سے وہ مقام وہ محل ہی بتلا دے گا کہ یہاں کونسا معانی مراد ہے یا وہ سیاق یعنی کلام کا چلاو وہاں بتلا دے گا کہ اس سے کھلا معانی مراد ہے معانی اصلی مراد نہیں ہے تو لہٰذا نحی کا حقیقی معانی تو کیا تھا فیل سے روکنے کو طلب کرنا اور یہ فیل سے روکنے کو جو طلب کیا جا رہا ہو یہ کس طریقے پر ہونا چاہیے اس سے علاقے طریقے پر تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے نحی اپنے معانی میں ہے اگر دونوں میں سے ایک ہی منتفی ہو گئی اور ختم ہو گئی تو پھر کہیں گے یہ اپنے اصل معانی میں نہیں اگر طلب الکف عن الفیل یہ تو پایا جائے لیکن استعلاء کے طریقے پر نہ ہو تو پھر یہ نہیں اپنے اصل معانی سے نکل گئی بھئی نحی کا سیغہ کیا ہو اپنے اصل معانی سے نکل گئی یا سیرے سے اس میں طلب ہوئی نہ تو بھی نحی کا معانی نحی کا لفظ سیغہ اپنے معانی اصلی سے نکل گیا بھئی نکل گیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا امر کے اندر بھئی کہ ایک ہے امر ایک ہے دعا اور ایک ہے التماد امر کے اندر بھی طلب فیل دعا کے اندر بھی طلب فیل التماد کے اندر بھی طلب فیل لیکن امر کے اندر طلب فیل ہے استعلاء کے طریقے پر دعا کے اندر طلب فیل ہے عاجزی کے طریقے پر اور التماس کے اندر طلب فیل ہے برابری کے اور مصابات کے طریقے پر بلکل اسی طرح نہیں کے اندر بھی ہے اگر وہ جو طلب الکف ہے طلب الکف وہ طلب الکف جو ہے اگر وہ استعلا کے طریقے پر ہو تو وہ ہے نہیں اور اگر وہ عاجزی کے طریقے پر ہو وہ طلب الکف تو یہ ہے دعا اور وہی طلب الکف اگر برابری کے طریقے پر ہو تو یہ التماد ہے بھئی یہ کیا ہے التماد ہے بھئی تو چنانچہ کہہ رہے ہیں قد دعائی جیسے کہ دعا ہے نحو مثال کے طور پر فلا تشمت بیال آداء فلا تشمت بیال آداء پس آپ خوش نہ کیجئے مجھ پر دشمنوں کو فلا تشمت پس آپ خوش نہ کیجئے بیا مجھ پر ال آداء کس کو دشمنوں کو اشمت یشمیتو کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کو تکلیف دے کر اس کے دشمن کو خوش کرنا اشمت یشمیتو کے کیا معنی ہیں کسی شخص کے دشمن کو خوش کرنا اس شخص کو تکلیف دے کر یعنی یوں کہیں کسی شخص کو تکلیف دے کر اس کے دشمن کو خوش کرنا یہ ہے عشمات بھئی تو یہ حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوہِ طور پر تشریف لے گئے تورات لینے کے لئے اللہ نے ان کو وہاں پر بلوایا وہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر اور اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنی قوم بنو اسرائیل میں چھوڑ گئے ان سے فرمایا کہ میری واپسی تک میری قوم کا ان لوگوں کا خیال رکھنا گمراہی وغیرہ سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا اور ان کی رہنمائی کرتے رہنا لیکن جب واپس آئے تو ادھر بنو اسرائیل والے جو تھے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے اور انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا اور اس کی عبادت وغیرہ شروع کر دی تھی بھئی تفصیلی واقعہ آپ تفصیل وغیرہ کے اندر پڑ چکے ہوں گے یا کئی جگہ ساتذہ سے سن چکے ہوں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو بڑے ہی سخت جلال میں آگئے بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعہ تو ویسے بھی بڑی جلالی تھی تو بڑے جلال میں آگئے اور اپنے بھائی پر سخت غصے ہوئے حتیٰ کہ اتنے غصے ہوئے کہ ان کو سر اور داڑی کے بال پکڑ لیے اور تم سے کہنے لگے کہ تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا تو حضرت حارون علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ میری بات کہاں سنتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سر کے اور داڑی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ فرمانے لگے لا تشمی بیال اعدا مجھ پر میرے دشمنوں کو کش نا کیجئے مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیے یعنی آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی مگر یہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے میری باتوں کی یہ لوگ پرواف کرتے ہی نہیں تھے اب آپ مجھے اس طرح صلوق کر رہے ہیں میرے ساتھ اس طرح سختی کر رہے ہیں تو آپ میرے دشمنوں کو کیا کر رہے ہیں خوش کرو مجھ پر خوش ہو رہے ہیں میری یہ حالت دیکھ کر تو آپ مجھے تکلیف دیکھ کر میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کیجئے تو کہتے ہیں فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْاَعْدَى اب پس آپ میرے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیں یا یوں ترجمہ کر لیں فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْاَعْدَى آپ مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائی ہے اب دیکھئے لا تشمت آیا سیغہ تو نحی کا ہے سیغہ کونسا نحی کا اور نحی میں تو ہوتا ہے طلب القف علا وجل استعلا کسی فعل سے روکنے کو طلب کیا جاتا ہے اور کس طریقے پر ہوتا ہے استعلا اور یہاں پر حض حارون علیہ السلام استعلا کے طریقے پر یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یا عاجزی کرتے کے طور پر عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے آپ میرے ساتھ یوں سختی نہ کیجئے میں نے اپنی طرف سے کوئی سمی نہیں کی یہ لوگ میری کسی بات کی پروائی نہیں کرتے تھے سنتے ہی نہیں تھے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے تو یہ عاجزی کے طریقے پر کہہ رہے ہیں فلا تشمتیال آدھا آپ مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیے تو اس لیے اس کو نہیں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے دعا کہیں گے ولی التماسی اور کبھی کبھر کس معنی کے لیے آئے گا نہیں کہ سیغا التماس کے لیے آئے گا جیسے آپ کا کہنا اس شخص سے یساوی کا جو آپ کے برابر ہے آپ ایسے شخص سے کہتے ہیں جو آپ کے برابر ہے کہ لا تبرح من مکانکا حتی ارجع الیکا لا تبرح تم نہ ہٹنا ممکانی کا اپنی جگہ سے حتی ارجع الیکا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس واپس لوٹا ہوں تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یعنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس واپس لوٹا ہوں تو آپ دیکھئے لا تبرح سیغا تو نہیں کا ہے لیکن یہاں پر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کا سیغا بلکہ اس کے برابر میں کہیں برابر سمجھتے ہوئے یہی سیغا آپ نے آدا کیا تو اب یہ طلب القفف تو ہے اس کے اندر لیکن یہ طلب القفف استعلا کے طریقے پر نہیں لہذا اس کو نہیں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے التماث کہیں گے یعنی درخواست اور گزارش کہیں گے بھئی تو دیکھئے میں نے آپ سے کہا تھا وَقَدْ تَفْرُ جُو پڑھئے تُخْرَجُ نَا پڑھئے بھئے دیکھئے یہی سیغا فَلَا تُشْمِ فِيَا الْاَعْدَى یا لَا تَبْرَحْ آپ نے کہا تو یہ اس کے معنی اصلی سے کوئی آپ نے نکالا آپ نے تو صرف یہ جملہ کہا لَا تَبْرَحْ مِمْ مَقَانِكَ حَتَّى آپ نے صرف یہ جملہ کہا حرون علیہ السلام نے کیا وہ نہیں کہ سیغے کو اس کے اصل معنی سے نکالا نہیں انہوں نے تو صرف اتنا فرمایا فَلَا تُشْمِ فِيَا الْاَعْدَى لیکن اس قسم کے موقع پر جب اس سیغے کو استعمال کیا گیا یہ خود بخود اپنے معنی اصلی سے نکل گیا تو تُخْرَجُ کہیں تو تُخْرَجُ کہ تو کیا معنی ہوگا نکالا گیا ہو یعنی باقاعدہ معلوم ہو کسی نہیں نکالا ہے اس کو اس کے معنی اصلی سے نہیں بھئی کسی نے باقاعدہ اس کو اپنے معنی اصلی سے نکالا نہیں جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تب رہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اب آپ نے کوئی عمل نہیں کیا کہ یہ اپنے معنی اصلی سے نکل جائے ہاں آپ نے صرف ایک جملہ کہا اس جملے میں یہی نہیں کا سیغہ آیا لیکن جب غور کیا گیا تو پتا چلا یہ استعلا کے طریقے پر طلب الکاف نہیں ہے معلوم ہو یہ سیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہے اور خود با خود نکل گیا ہے جب استعمال ایسے مقام پر کریں گے یہ خود ہی اپنے معنی اصلی سے نکل جائے گا وہ معنی ادائی نہیں کرے گا مقام ہی وہ بلہ نہیں ہے محل ہی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو لا قاد استخرجو پڑھیں گے قاد تخرجو نہیں پڑھیں گے بھئی والتمنی اور تمنی نحو مثال کے طور پر لا تطلع فی قول ہی لا تطلع کا جیسے سیغہ آیا فی قول ہی کسی شاعر کے اس قول کے اندر یا لیل طل یا نوم الظل یا صبح قف لا تطلع یا لیل طل یا نوم الظل یا صبح قف لا تطلعی یا لیل طل طال یا طولو سے طل سیغہ امر آیا اے رات طل طویل ہو جا یا نوم الظل زال یا زولو سے سیغہ امر آیا دور ہونا اے نین زائل ہو جا دور ہو جا یا صبح قف وقفہ یقیفو سے امر آیا اے صبح رک جا لا تطلع طلو نہ ہو طلو نہ ہو تو محل استشاد ہے لا تطلع یہ سیغہ تو نہیں کا ہے لیکن یہاں یہ تمنہ کے لئے آیا ہے بھئی کس کے لئے آیا ہے تمنہ کے لئے بھئی جیسے گزرشتہ سبق کے اندر ایک شیر آپ نے پڑھا تھا اَلَا اَيُّهَا الْلَيْلُ الْطَوِيلُ الْاَنْجَلِي بِسُرْحٍ وَمَلْ اِسْبَاقُ مِّنْكَ بِأَمْسَلِي اس شیر کے اندر شاید سخت تکلیف اور پریشانی اور غم کے اندر تھا اور وہ رات سے کہہ رہا تھا کہ تو جلدی سے گزر جا جلدی سے صبح طلو ہو جائے یہ شیر اس کا بلکل برعکت ہے بھئی بلکل برعکت وہاں شایر تھا غم کی حالت میں اور رات گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی اور یہ شایر جو ہے خوشی کی حالت میں ہے اس کے دو احباب ساتھی وغیرہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور خوشی کا موقع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خوشی کا وقت بڑی جلدی گزرتا ہے خوشی کی وجہ سے انسان کو اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا بھئی تو لہٰذا اب یہ خوشی کا موقع ہے اور شایر کو یہ خوف ہے کہ یہ خوشی کا وقت ہے اور خوشی کا وقت تو بڑی جلدی گزر جاتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور گزر جائے گا تو چنانچہ وہ رات کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا لیل طل اے رات طویل ہو جا یا نوم الظل اے نین دور ہٹ جا مجھ سے میری یہ خوشی کے لمحات غفلت میں میرے گزریں ایسا کرنے کی کوشش نہ کر مجھے نین کی طرف نہ لے جا یا صبح قص اے صبح رک جا لا تطلع طلو نہ ہو اے صبح رک جا طلو نہ ہو تو یہاں وہ کیا کرنا چاہتا ہے وقت کو روکنا چاہتا ہے کہ یہ خوشی کا وقت ہے یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک رہے بھئی تو یہاں پر اسیغہ لے کر آیا لا تطلع لا تطلع نہ ہو اے صبح تو طلع نہ ہو اور اس کو انہوں نے تمنی کی مثال کے طور پر ذکر کیا بھئی یہ تمنی کی مثال کس طرح ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے سیغہ ہے نحی کا اور نحی کہتے تھے طلب الکف علاوچھل استعلہ فیل سے رکنے کو طلب کرنا استعلہ کے طریقے پر استعلہ کے طریقے پر اور یہاں پر خوشی کا وقت ہے اور خوشی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ شاید خطاب کس کو کر رہا ہے صبح کو یا صبح لا تطلع اے صبح تو طلوع نہ ہو طلوع نہ ہو حالانکہ صبح تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خطاب کیا جائے اور اس سے بات کی جائے صبح تو زمانے کا نام ہے اور یہ صبح کی قدرت میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے اور طلوع نہ ہونے دے بھئی اپنے آپ کو تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں یہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بھئی لا تطلع اپنے اصل معنی میں کیونکہ جس سے خطاب کر رہا ہے اس میں قدرت ہی نہیں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس سے خطاب کیا جائے یا وہ اس پر عمل کرے تو پھر یہ کس معنی میں ہے تمنا کے معنی میں پھر کس طرح ہے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ صبح سے کیا کہہ رہا ہے تو طلوع نہ ہو اور ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح طلوع نہ ہو صبح طلوع نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایسی چیز کو طلب کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے اور نممکن چیز کو طلب کرنا اسی کو تمنا کہتے ہیں بھئی تو یہ کیا ہے کس کی مثال ہے تمنا کی بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں یا لیل طلیا نوم ظل یا صبح قفلاتت لعی اے رات طویل ہو جا اے نین دور ہٹ جا اے صبح رک جا تو طلوع نہ ہو والتحدید اور کبھی نہیں جو ہے وہ تحدید کے لیے آئے گی تحدید کا کیا معنی ہے پچھے سبق میں بھی آیا تھا یہ لفظ بھئی تحدید دھمکی دینا والتحدید اور کبھی نہیں کسیغہ دھمکی دینے کے لیے آئے گا جیسے کہ آپ کا اپنے خادم سے کہنا لا تطع عمری لا تطع عمری تم میری بات نہ مان تم میرے حکم کی اطاعت نہ کر تم میرے حکم کی فرمابرداری نہ کر اب دیکھیں آپ کو ایک خادم ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں تم میری بات کی میرے حکم کی فرمابرداری نہ کر حالانکہ وہ آپ کا خادم ہے اور خادم کو رکھا ہی کس لیے جاتا ہے خدمت کے لیے اور آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں تم میرے حکم کی تعمیل نہ کر میرے حکم کی فرمابرداری نہ کر حالانکہ خادم کو تو رکھا ہی خدمت کے لیے جاتا ہے تو معلوم ہوا آپ جو اس کو روک رہے ہیں خدمت سے معلوم ہوا یہاں حقیشی معنی مراد نہیں بلکہ یہ آپ دراصل غصے میں اور دھمکی کے طور پر اس سے کہہ رہے ہیں معلوم ہوا اس نے کوئی ایسی نہ فرمانی کی ہے آپ دیکھتے بھی ہیں اس طرح ہوتا بھی رہتا ہے کوئی شخص اپنے ملازم وغیرہ سے سخت ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم میری بات نہ ماننا تو یہ کیا اس کو روک رہا ہوتا ہے یا اس کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ تم میری بات مان تو نہیں رہے اور میری بات بلکل نہ مانو انقرید تمہیں اس کے انجام اور اس کا پھل تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا سمجھ میں آیا بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں وَالتَحْدِيدِكَ قَوْلِكَ لِخَادِيمِكَ لَا تُتِعْ عَمْرِي اور دھمکی کے لئے جیسے کہ آپ کا اپنے خادم سے کہنا لَا تُتِعْ عَمْرِي تو میرے حکم کی اطاعت نہ کر وَأَمْلِ وَأَمْلِ استفحام یہ نحی کی بحث ختم ہوئی بھئی بھئی یہ یاد رکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ عمر کا سیغہ تبھی اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے اور اور معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی کئی مثالیں ذکر کیں اسی طرح نحی کے اندر بھی دو تین مثالیں ذکر کر دیں تو یہ معنی نہیں کہ پھر یہ انہی مجھ سے کسی معنی کے لئے استعمال ہوگا جب اصل معنی سے نکلے گا تو یہ جو مثالیں ذکر کیں صرف انہی میں وہ دو اور معنی بند نہیں ہیں بلکہ یہ بطور مثال کے ذکر کر دیئے بھئی اور بھی کسی اور معنی کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن جس معنی کے لئے بھی استعمال ہوگا وہ اپنے معنی اصلی سے نکل کر اس معنی کے لئے استعمال ہوگا بھئی وَأَمَّلْ اِسْتِفْحَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْئِنْ وَأَدَوَاتُهُ الْحَمْزَتُ وَحَلْ وَمَا وَمَنْ وَمَتَا وَأَيَّانَ وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَأَنَّ وَأَنَّ وَكَمْ وَأَيْنٌ عمر کے بعد نہیں کی بات آئی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی بھئی اور انشاء طلبی آپ نے پڑھا پانچ چیزوں سے ہوتا ہے عمر ہے نہیں ہے استعمال ہے تمنی ہے اور نگاہ ہے عمر کی بات بھی مکمل ہوئی نہیں کی بات بھی مکمل ہوئی اب استعمال کی بات آئی کہتے ہیں وَأَمَّلْ استعمال اور باقی استعمال جو ہے فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْئِنْ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا کسی چیز کے علم کو طلب کرنا یعنی کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا تو یہ ہے استفہام بھئی کہ آپ کسی چیز کے علم کو طلب کرتے ہیں کسی چیز کے جاننے کو طلب کرتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح ہے کیسے ہے بھئی وَأَدَوَاتُهُ الْحَمْزَتُو اور اس کے جو کلمات ہیں جو اس کے آلات ہیں جن کے یہ استفہام کیا جاتا ہے عدوات جمع ہے عداد کی اور عداد کہتے ہیں آلے کو کس کو آلہ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام سرانجام دیا جائے اسے آلہ کہتے ہیں تو عدوات استفہام بیان ہو رہے ہیں یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے استفہام کیا جائے جن کے ذریعے سوال پوچھا جائے کسی چیز کے علم کو طلب کیا جائے وہ کون کون سے کلمات ہیں وہ آپ کو بتلانے لگیں کہ الحمزہ تو ایک حمزہ ہے وحل اور حل ہے ماں ہے اور من ہے اور متا ہے اور ایانہ ہے اور کیفہ ہے اور اینہ ہے اور انہ ہے اور کم ہے اور ایون ہے ان کے ذریعے جب بھی سوال کیا جاتا ہے ان کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو یہ عدوات استفہام ہیں یعنی آلات استفہام ہیں ان کلمات کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے بھئی فَالْحَمْزَةُ لِطَلَبِ تَصَوُورِ عَوِ تَصْدِيقِ بھئی یہاں تصور اور تصدیق کا ذکر آیا بھئی تصور اور تصدیق کا آپ منطق کے اندر پڑھ چکے ہیں تصور اور تصدیق کے بارے میں تصدیق کس کو کہتے ہیں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کرنا یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کرنا یہ ہے تصدیق بھئی زید قائم تو دیکھئے اس میں زید کے لیے کیا ثابت کیا گیا قیام کو اور زید لیسا بھی قائمین یہاں پر زید سے قیام کی نفی کی گئی تو یہ ہے تصدیق بھئی جس میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے تو یہ ہے تصدیق آسان لفظوں میں یوں کہیے جو پورا کلام ہو یعنی جملہ ہو تام جملہ جس سے پوری بات کا پتہ چل رہا ہو اس کو کہتے ہیں تصدیق بھئی اور جو اس کے مقابلے میں جملہ نہ ہو یعنی مفرد ہو اس کو کہتے ہیں تصور بھئی تصور اب صرف زید میں صرف زید آپ کے سامنے کہوں آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں بھئی آپ کہیں گے بھئی کیا ہوا زید کو بات تو پوری کیجئے بھئی تو زید پورا جملہ نہیں یا صرف قائم ان کہوں تو یہ بھی پورا جملہ نہیں تو یہ مفرد ہیں اور ان کو کیا کہیں گے تصور تو زید زید الگ تصور ہے اور قیام ایک الگ تصور ہے لیکن جب اسی قیام کو آپ زید کے لیے ثابت کر دیتے ہیں یا اس کے نفی کر دیتے ہیں تو یہی تصدیق بن جائے گی تو تصدیق کے اندر اسناد ہوگا کیا ہوگا اسناد ہوگا یعنی بات پوری ہوگی یعنی جملہ ہوگا کلام ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہے تصور اور تصدیق بھئی بھئی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تصور ہے یا تصدیق ہے میرا قلم شاہ باش یہ تصور ہے آپ کہیں گے کیا ہوا آپ کے قلم کو بات تو پوری کیجئے میری وہ کتاب جو آپ کے پاس تھی تصور شاہ باش حالانکہ کتنے سارے لفت ہیں لیکن یہ تو میں صرف ابھی آپ کو پہچان کروا رہا ہوں میری وہ کتاب جو آپ کے پاس تھی لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی وہ آگے آئے گا مثلا آگے کلام کس طرح پورا ہوتا ہے میری وہ کتاب جو آپ کے پاس تھی وہ میں نے سو روپے کی خریدی تھی بھئی دیکھا اب بات پوری ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو لفظوں کو زیادہ لفظوں اس کو دیکھ کر آپ نے دھوکے میں نہیں پڑنا بھئی بس جب جملہ پورا ہو تو وہ ہے تصدیق جملہ پورا نہ ہو تو یہ ہے تصور ہے بھئی اب دیکھئے دو چیزیں آگئیں ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق تو یاد رکھئے یہ جو استفہام ہے اس میں آپ نے پڑھا کسی چیز کے علم کو طلب کیا جاتا ہے تو اب یہ علم جس کو طلب کیا جا رہا ہے یا تو یہ تصور کے علم کو طلب کیا جائے گا یا تصدیق کے علم کو طلب کیا جائے گا یہ یوں کہیں کبھی اس کے لئے تصور کو طلب کیا جائے گا کبھی ان عدوات کے ذریعے تصدیق کو طلب کیا جائے گا تو یاد رکھیں اس اعتبار سے یہ تین قسم کے ہیں ان میں سے کچھ عدوات استفام ایسے ہیں جن کے ذریعے صرف تصور کو طلب کیا جاتا ہے لہذا آپ بھی جب تصور کو طلب کرنا ان کو استعمال کریں باقیوں کو استعمال نہیں بعض مقابات ایسے ہیں جن کو تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بھی اس کو دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تصور کے بارے میں پوچھنا چاہیں تب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تصدیق کے بارے میں پوچھنا چاہیں تب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو صرف تصدیق کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بھی ان کو ہمیشہ صرف تصدیق کے پوچھنے ہی کے لیے استعمال کیجئے گا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی ہم علم معانی پڑھ رہے ہیں نا علم معانی میں کسی لفظ کے ان احوال کو جانا جاتا ہے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے جس سے وہ کیا ہو جائے مقتضی خال کے مطابق ہو جائے لہذا یہاں پر بھی یہی آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کا لفظ جس لفظ کے ذریعے آپ استفہام کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اس کو مقتضی خال کے مطابق ہونا چاہیے مثلا آپ تصور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے جو کس لیے استعمال ہوتا ہے تصور کے لیے جو جو لفظ استعمال ہوتے ہیں آپ تصدیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کیجئے جو تصدیق کے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اگر ایسا لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ ہی اس کو دونوں مواقع پر استعمال کر سکتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں تین قسم کے لفظ ہیں بعض وہ ہیں جن کو تصور اور تصدیق دونوں کے طلب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کو صرف تصدیق کے طلب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کو صرف تصور کے استفام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب یہی تفصیل آپ کو بتلانے لگیں کہتے ہیں فَالْحَمْزَةُ لِطَلَبِ تَصَوُرِ عَوِ تَصْدِقِ حمزہ جو ہے وہ تصور یا تصدیق کی طلب کے لئے ہے یعنی حمزہ جو ہے استفحام کے جو عدوات ہیں یاد رکھیں ان میں حمزہ اصل ہے اصل ہے تو اس کو طلب تصور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور طلب تصدیق جو کہتے ہیں فَالْحَمْزَةُ لِطَلَبِ تَصَوْرِ عَوِي تَصْدِقِ پس حمزہ جو ہے وہ طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے ہے وَتَصَوْرُ میں نے آپ کو بتلا دیا تصور کسے کہتے ہیں مفرد کو جس میں اشناد نہ ہو جو جملہ نہ ہو بھئی وہی بیان کر رہے ہیں وَتَصَوْرُهُ وَإِدْرَاقُ الْمُفْرَدِكَ قَوْلِكَ اور تصور جو ہے وہ مفرد کا ادراک کرنا ہے جیسے آپ کا قول بھئی ادراک المفرد کہا مفرد کا ادراک کرنا ادراک کرنا یعنی اس کو جاننا تصور کس چیز کا نام ہے مفرد کے ادراک کا نام ہے مفرد کے جاننے کا نام ہے مفرد کا ذہن میں آنا یہ ہے تصور بھئی اور اسناد کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہے تصدیر بھئی دیکھئے یہ جو مناطقہ ہوتے ہیں نا مناطقہ یہ اصل میں بحث کرتے ہیں قول معقول کے بارے میں ایک ہم زبان سے بات کرتے ہیں لیکن زبان سے جب بھی بات کریں گے پہلے بات ذہن کے اندر آئی گی تو جو ذہن کے اندر بات آئی ہے وہی بات جس کو ابھی ہم نے زبان سے ادا کرنا ہے وہی بات جب تک ذہن میں ہے اس کو کہیں گے قول معقول کیا کہیں گے قول معقول یعنی عقل کے اندر ہے یہ قول ابھی ذہن کے اندر ہے اور یہی بات جب زبان پر آ جائے گی تو اس کو کہیں گے قول ملکوظ بھئی کیا کہیں گے قولِ ملفوظ کہیں گے تو مناطقہ جو ہیں یہ قولِ ملفوظ سے بحث نہیں اصل ان کا مقصد وہ بات کرتے ہیں قولِ معقول سے جو ذہن میں بات آتی ہے کیا آتی ہے ذہن میں بات آتی ہے لیکن جو بات ذہن میں آتی ہے وہ دوسرے کو بتائی کس طرح جاتی ہے لفظوں کے لئے بتائی جاتی ہے یہ لفظ اس کے لئے عالی ہے دوسرے کو سکھانے کا اور بتانے کا تو منطقہ کی نظر اصل میں وہ ذہن میں آنے والی بات ہے وہ اسی کے بارے میں بات کرے گا اور وہی اس کے مدد زر ہوگی لیکن چونکہ اس کو سمجھانے کیلئے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے لہذا وہ الفاظ کی بھی بات کرے گا کس کی بات کرے گا الفاظ کی بھی بات کرے گا لہذا زید قائم یہ بات جب آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے یقین کر لیا کہ زید کیا ہے کھڑا ہے یعنی ذہن میں آپ نے زید کیلئے قیام کو ثابت کر دیا تو اس کو کہیں گے تصدیق کیا کہیں گے ابھی آپ کی زبان پر بھی یہ بات نہیں آئی صرف ذہن میں ہے لیکن منطقی کیا کہیں گے یہ کیا ہے تصدیق ہے تو ہاں اور جب آپ سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کی ذریعے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھئے زید قائم زید کیلئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے اس لیے یہ تصدیق ہے تو منطقی کی اصل نظر یہ لفظوں کی طرف نہیں ہوتی اس کی اصل نظر کیا ہے عقل میں آنے والی چیزیں جو ہیں عقل میں جو بات آتی ہے اس کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کہا مفرد کا ادرات کرنا اس کو جاننا یعنی اس مفرد کا ذہن میں آنا یہ ہے تصور ذہن میں کون آیا مفرد صرف زید آیا اور یا ذہن میں صرف قیام آیا دیکھو یہ بھی مفرد لیکن ذہن میں اگر یہ آ گیا ذہن قائم ان کے ذہن کیا ہے آپ نے ذہن کے اندر ذہن کیلئے قیام ثابت مان بھی لیا کہ ذہن کیلئے قیام ثابت ہے تو بس یہ کیا بن جائے گی تسبیق بن جائے گی اسناد ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے اس لیے انہوں نے کہا ہوا ادرات المفردی وہ مفرد کا ادرات ہے اس کو جاننا ہے جاننا ہے یعنی ذہن میں اس کا آنا کا قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول کیا علی مسافر ہے یا خالد یعنی کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد تو دیکھئے اب آپ یہ سوال کر رہے ہیں آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد اب اتنا تو آپ کو یقین ہے کہ سفر کسی نے کیا ہے کوئی سفر کرنے والا ہے ضرور لیکن تعیین نہیں آپ کے ذہن میں کہ وہ سفر کرنے والا کون ہے کہ میں سفر کرنے والا وہ علی ہے یا خالد اتنا تو آپ کو پتا کہ کوئی سفر کرنے والا ہے لیکن کرنے والا کون یہ تعیین نہیں کی آپ کے ذہن میں آپ نے اس تعیین کو طلب کیا تعیین تو جواب میں مثلاً وہ کہے گا کہ علی سفر کرنے والا کون ہے علی ہے یا جواب میں مثل وہ کہتا ہے کہ خالد ہے جو بھی جواب ہوا بری تو یہاں دیکھئے آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں ایک چیز دو چیزوں میں سے ایک تعیین کو طلب کر رہے ہیں تو یہ دراصل آپ تصور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھئی دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حمزہ جو ہے وہ طلب تصور کے لئے بھی آ سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لئے بھی آ سکتا ہے اور طلب تصور کی مثال ذکر کر دی علیم مسافرن ام خالدن کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کی مثال ہے طلب تصور کی مثال ہے بھئی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے یہ حروف کے لئے یہ جو عدوات آئے ان کے ذریعے توجہ ہے سبق کی طرح یہ جو عدوات آئے ان کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے اور سوال تصور کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے تصدیق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے مثالا حمزہ کے اندر حمزہ کے اندر تصور کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے اور تصدیق کے بارے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سوال تصور کا ہو رہا ہے یا یہ سوال تصدیق کا ہو رہا ہے بھئی یاد رکھنا اگر وہ جو سوال ہے اس کا جواب نعم یا اللہ کے ساتھ ہو کس کے ساتھ نعم یا اللہ ہاں یا نہیں کے ساتھ جواب بنتا ہو اس کا تو یاد رکھئے وہاں دراصل تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے اور جہاں پر جواب نعم یا اللہ کے ساتھ نہ دیا جا سکے بلکہ ایک چیز کی تعیین کرنا پڑے وہ یاد رکھئے وہ طلب تصور ہوگا کیا ہوگا پہچان اب آپ کو رہے گی کے نہیں رہے گی طلب تصدیق کے لیے ہے تو اس سوال آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر اس سوال کا جواب نعم یا اللہ کے ساتھ ہو تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ دراصل تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے اس سوال کے ذریعے اور اگر اس سوال کا جواب نعم یا اللہ کے ساتھ نہ دیا جا سکے بلکہ تعیین کرنا پڑے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ دراصل کیا کیا جا رہا ہے تصور کو طلب کیا جا رہا ہے کیا اگلے ہفتے انتہانات شروع ہو رہے ہیں یا نہیں یہ کسی سوال ہے تصدیق کا یا تصور کا کیا اگلے ہفتے انتہانات شروع ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے کیا اگلے ہفتے انتہانات ہو رہے ہیں طلب تصدیق ہے کیسے پتا چلا ہاں کہ اس کا جواب یا تو نعم سے دینا پڑے گا یا لاکہ تاکہ ہاں ہو رہے ہیں یا نہیں تو یہ طلب تصدیق ہے اب آپ مجھے بتائیے کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے طلب تصور ہے کیسے پتا چلا آپ کو نعم یا اللہ کے ساتھ نہیں جواب دے سکتے بلکہ تائیم کو طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ سفر کرنے والا کوئی ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے اب آپ صرف تائیم چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے علی یا خالد ہے بھئی اچھا اور مثالیں ایک دو کر لیجئے تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ یہ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے بھئی کل آپ سبب پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے یہ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے یہ طلب تصور ہے آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ اس کا جواب ہاں یا نہیں کے ساتھ نہیں دے سکتے میں نے آپ سے کہا آپ کل سبب پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے آپ کہیں ہاں جواب بنتا ہی نہیں یا آپ کہیں نہیں جواب بنتا ہی نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا میں تعیین آپ سے دراصل طلب کر رہا ہوں جہاں بھی تعیین کو طلب کیا جائے وہ ہے طلب تصور اور جہاں بھی نعم یا اللہ کے ساتھ جواب دیا جا سکے وہ کیا ہے طلب تصدیق تو یہاں بھی میں نے جب آپ سے کہا کل آپ سبب پڑھنے کیوں نہیں آئے تو میں آپ سے تعیین طلب کر رہا ہوں کہ وہ وجہ کیا ہے وہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پڑھنے نہ آسکے تو یہ دراصل کیا کر رہا ہوں میں طلب تصور کر رہا ہوں بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے اب یہیں بیان کر رہے ہیں کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا قول آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ سفر ان دونوں میں سے کسی ایک سے خاصل ہوا ہے یعنی آپ کو یہ یقین تو ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے سفر کیا ضرور ہے لیکن آپ کس کو طلب کر رہے ہیں صرف اس کی تعیین کو طلب کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ ایک قوم سا ہے جس نے سفر کیا ہے تو دیکھو طلبِ تعیین یہ کس کے اندر ہوگا طلبِ تصور وَلِذَا يُجَابُ بِالتَّعِین اور اسی بردہ سے اس کا جواب تعیین کے ساتھ دیا جائے گا فَيُقَالُ عَلِيٌ مَثَلًا پس کہا جائے گا علی مثال کے طور پر تعیین کرتے ہوئے مثلا کیا کہا جائے گا علی یا مثلا خالد بھئی وَالتَصْدِقُهُوَ اِدْرَاقُ النِّسْبَتِ اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادرات کرنا ہے بھئی کسی کا نسبت ادرات کرنا اس کا جاننا یعنی ذہن میں آنا بھئی دیکھئے تصور تھا مفرد کا ادرات اور تصدیق کس کا نام ہے تصور تھا مفرد کا ادرات اور تصدیق عبارت پر نظر رکھئے نسبت کا ادرات تصدیق کسی کا نام ہے نسبت نسبت بھئی وہ اسناد 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 کس کو کہتے تھے اسناد تام ایک چیز کا دوسری چیز کیلئے ثبوت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نسی ہو یہ ہے نسبت بھئی مثلا زید کی طرف آپ قیام کی نسبت کرتے ہیں کہ زیدن قائمون یا آپ زید کی طرف عادم قیام کی نسبت کرتے ہیں کہ زیدن لیسا بی قائمین یہ ہے نسبت بھئی تو یہ اسناد تام مراب ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ کس کے اندر ہوگا اسناد تام تصدیق کے اندر ہوگا کہتے ہیں وَتْتَسْتِقُهُوَ اِدْرَاقُ نِسْبَتِ اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادرات کرنا ہے نخو مثال کے طور پر اَسْتَفَرَا عَلِيُنِ کیا علی نے سفر کیا ہے جی اب بتائیے یہ تصدیق کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا تصور کے بارے میں اَسْتَفَرَا عَلِيُنِ کیا علی نے سفر کیا ہے یہ تصدیق ہے کہ اس کا جواب ہاں یا نہیں کے ساتھ ہوگا آپ پوچھ رہے ہیں حصول سفر اور عادم حصول سفر کے بارے میں کہ سفر حاصل ہوا ہے یعنی پایا گیا ہے یا سفر نہیں پایا گیا اور اسی وجہ سے اس کا جواب نعم یا اللہ کے ساتھ دیا جاتا ہے اور مسئول عنہ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے مسئول عنہ کیا ہے وہ چیز یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ حمزہ استفان جو ہے اس کے ذریعے تصور کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور تصدیق کو بھی بھئی تصدیق میں تو نعم یا اللہ کے ساتھ جواب آئے گا اب اگر تصور کو طلب کیا جا رہا ہے کس کے ذریعے حمزہ کے ذریعے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کس چیز کے بارے میں کس چیز کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ مسئول عنہ وہ چیز جو پوچھی جائے پوچھی جا گئی ہے پھر تصوری کس کے اندر تصور میں ما وہ چیز ہے یلی الحمزہ ولیہ یلی کے معنی ہوتے ملے ہونے کے ملنے کے ما یلی الحمزہ جو ملی ہوئی ہے حمزہ کے ساتھ وہ لفظ جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ مسئول عنہ ہے وہ کیا ہے مسئول عنہ ہے تصور کے اندر جیسے دیکھئے حمزہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے یہ لفظ جو ملا ہوا ہے اس کے بارے میں اور جو اس کا معادل ہے آگے ام کے بعد ذکر ہوگا بھر دیکھئے ذرا عبارت پہلے کتاب پر دیکھ دیجئے والمسئول عنہ فی تصوری ما یلی الحمزہ ویقون لہ معادل یدکر بعد ام اور وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہو تصور میں ما وہ چیز ہوگی یلی الحمزہ جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو حمزہ کے ساتھ کس میں ملی ہوئی ہو یعنی وہ لفظ جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وَيَقُونُ لَهُم مُعَادِلٌ اور اس کا کوئی معادل ہوگا معادل کا مانا برابر کا اس کا کوئی برابر کا ہوگا یُذْکرُ بَعْدَ اَم جو کس کے بعد ذکر کیا جائے گا اَم کے بعد بھر دیکھئے اَعَلِيُم مُسَافِرٌ اَمْ خَالِدٌ کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد تو حمزہ استفحان کے ساتھ کونسا لفظ ملا ہوا ہے علی اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور اس کا ایک معادل ہے برابر کا وہ کس کے بعد ذکر ہے اَم کے بعد اَم کے بعد کونسا لفظ ذکر ہے خالد تو علی اور خالد علی اور خالد تو یہ خالد علی کے برابر کا ہے یعنی آپ کو ان دو کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان دو میں سے تعیین کرو یہ دونوں برابر ہیں یا تو اس نے سفر کیا ہے یا اس نے سفر کیا یہ دونوں برابر ہیں اس دو کے بارے میں مجھے پتہ نہیں شک ہے آپ تعیین کر دیں ان دو برابر میں سے کون سوالہ ہے جس کے ساتھ یہ سفر قائم ہے جس نے یہ سفر کیا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَسْقُولُ عَنْهُ فِي تَصَوُورِ مَا يَلِلْحَمْزَةَ وَيَقُونُ لَهُ مُعَادِلُ بارے میں پوچھا گیا ہے تصور کے اندر وہ ہے جو ملا ہوا ہے حمزہ کے ساتھ اور اس کا کوئی معادل ہوگا جس کو ذکر کیا جائے گا ام کے بعد وَتُسَمَّ مُتَصِلَةً اور اس کو کیا کہتے ہیں امیں امیں متوصلہ یہ جو ام جو آگے حمزہ کے بعد آ رہا ہے اس کو امیں متوصلہ کہتے ہیں کب جب سوال تصور کے بارے میں ہو جب سوال کس کے بارے میں ہو تصور کے بارے میں ہے اور جہاں دو برابر چیزیں ایک حمزہ کے ساتھ اور ایک ام کے ساتھ ذکر ہو تو یہ جو ام آتا ہے اس کو امیں متوصلہ کہتے ہیں امیں متوصلہ بری چلیے بس بھئی باقی کل کریں گے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت القلام موسیقا 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 موسیقی